بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کرلیں اور ساتھ والے بیل کے ایکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے تو بات سٹارٹ کرتے ہیں فری لانسنگ کی بہت زیادہ لوگوں کی مجھے ایمیل آئے کمیٹس میں ہوتا ہے کہ فری لانسنگ تیمور بھئی کیا ہے آپ ہر ویڈیو میں کہتے ہیں کہ سکل سیکھ لے اور فری لانسنگ پر پیسے کماؤ تو سب سے پہلی بات کہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں فری کا نفس اس کو سائیڈ پر تھوڑا سا کر لیں یہ فری ہے کہ میرے جیسا بندہ فری جو ہر ٹیم ویڈیو بناتا رہا ہے یا آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کریں اس کو فری فری کو آپ سائیڈ پر رکھیں لانسر کو لے کے آتے ہیں کہ لانسر کیا چیز ہے لانسر آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے پرانی اگر فلمیں کبھی دیکھی ہیں آپ نے جنگی تو اس میں ایسے بندے ہوتے تھے جنہوں نے مو چھپائے ہوتے تھے سائیڈ پر وہ بڑے بڑے نیزے لے کے کھڑے ہوتے تھے ان کو اس موقع پر استعمال کیا جاتا تھا جب دیکھا جاتا تھا کہ ہم اب جنگ ہار چکے ہیں تو وہ سائیڈ سے آتے تھے اور جنگ کا جو ہے وہ پاسے ہی پلڑ دیتے تھے جنگ جو ہاری ہوئے تھے اس کو جیت میں بدل کے سائیڈ پر ہو جاتے تھے وہ اصل میں لانسر ہوتے تھے جنگ لانے وہ بھی فری لانسر تھے کہ ان کو پیسے دیے جاتے تھے وہ دوسرے ملکوں سے یہ لڑائی کے لیے بلوائے جاتے تھے جنگوں کے لیے سپیشر مختلف کاموں کے لیے وہاں سے لانسر اور فری لانسنگ کا لفظ جو ہے وہ نکل کیا ہے اب فری کا مطلب کہ آپ لوگ کسی کے انڈر نہیں ہیں فری ہیں فرض کریں میں آپ لوگوں کے لیے کام کرتا ہوں یا آپ میرے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ جو کام کریں گے میں اس کے پیسے دے دوں گا آپ میرے لیے کوئی نوکری نہیں کرتے ہیں میرے آرڈر کے کوئی ماتایت نہیں ہے یہ ہوتا ہے فری لانسنگ اب آن لائن اگر فری لانسنگ کی بات کی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ اپنے باس خود ہیں اپنے باس کس طرح خود ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے کام کرنا ہے جب مرضی اٹھیں جب مرضی اپنا کام کریں جب مرضی اپنا کام بند کر دیں جیدر مرضی سیر کریں اب فری لانسنگ اصل میں آن لائن مزدوری کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایک تو مزدوری آف لائن کرتے ہیں آف لائن بھی بہت زیادہ فری لانسر ہوتے ہیں اور آن لائن بھی بہت زیادہ فری لانسر ہوتے ہیں اب آن لائن مزدوری کس طرح کرتے ہیں آن لائن مزدوری میں آپ لوگ ویب ڈیزائننگ یا ویب ڈویلٹ میٹ اپ کو آتی ہے یا آپ کو پھر سکلز کوئی آتی ہے رائٹنگ کی ہو گئی یا آپ کو پھر پروگرامنگ آتی ہے یا ایپ ڈیزائننگ آتی ہے یا آپ لوگوں کو گرافک ڈیزائننگ آتی ہے یا آپ لوگوں کو ویڈیو نیٹنگ آتی ہے یا آپ لوگ کے پاس رائٹنگ سکل ہے یا آپ لوگ سانگ جو ہے بڑا اچھا وہ سنگ کر سکتے ہیں یا آپ لوگوں کی وائس بہت اچھی ہے کچھ بھی آپ لوگوں کو آتا ہے تو آن لائن آپ لوگ اس چیز کی سروس دیتے ہیں یا آپ لوگ کسی چیز کے ماسٹر ہیں آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ماسٹر ہیں فیس بک ایڈوٹائز کے ماسٹر ہیں کسی چیز میں بھی ماسٹر ہیں آپ لوگ ایٹویشن پڑھانے میں ماسٹر ہیں تو یہ ساری سرویسز جو ہیں فری لانسر جو ہے آن لائن سرویسز دیتے ہیں اور وہاں سے ان کو پیسے ملتے ہیں اس کے بدلیں اب آپ لوگوں کا مائن کلیر ہوا ہوگا کہہ رہے ہوں گے کہ یہ سرویسز کیا چیز ہیں سرویسز سے مراد کہ آپ لوگوں تو فرض کریں گھر میں ٹوٹی خراب ہے تو آپ لوگ اپنے گھر میں ایک پلمبر کو بلاتے ہیں پلمبر آتا ہے ٹوٹی ٹھیک کر کے چلا جاتا ہے وہ اپنے پیسے لے کے چلا جاتا ہے وہ اصل میں فری لانسر ہے لیکن وہ آن لائن نہیں آف لائن ہوتا ہے آپ لوگ اس کو بلا کے لاتے ہیں وہ آپ کے لئے نوکری نہیں کر رہا جب مرضی کام کو چھوڑ جائے جب مرضی جائے جب مرضی وہ کام کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے اس کو بھی فری لانسر اسی طرح آپ لوگوں نے آن لائن اپنی سرویسز دینی ہوتی ہیں اس میں مختلف آ جاتی ہیں ڈیزائننگ آ جاتی ہے ویڈیو ریٹنگ آ جاتی ہے ویب ڈیزائننگ آ جاتی ہے ویب ڈیویٹمیٹ آ جاتی ہے ایب ڈیزائننگ پروگرامنگ کچھ بھی ای کامرس کا بزنس بہت زیادہ میں گنانا چاہوں تھو وہ گننے میں بہت زیادہ دیر لگ جائے گی بہت زیادہ سکیلز ہیں تو کچھ بھی آتا ہے آپ لوگ آن لائن سرویسز دیتی ہیں لوگ پھر ایک کمپیوٹر سے بیٹھ کے آپ لوگوں کو میسج کرتے ہیں ایک ویب سائٹ پہ وہاں پہ آپ لوگوں کا آکان بنا ہوتا ہے اور اس وہاں سے آپ لوگوں کی باز سٹارٹ ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کہتے ہیں کہ یہ کام آپ لوگوں نے میرے لئے کرنا ہے ایک ویب سائٹ مجھے بنا دیں ایک ایپ بنا دیں ایک گرافک یا لوگو بنا دیں بینر بنا دیں تو وہ اس کے بدلے آپ لوگوں کو پیسے دیتا ہے تو اس طرح آپ لوگ فری لانسنگ کر کے پیسے کمال سکتے ہیں اور اپنا باس خود رہ سکتے ہیں آپ لوگ کسی کے انڈر نہیں آئیں گے کسی کا حکم نہیں ماننا صرف وہی کہ آپ لوگوں کی کلائنٹ سے بایت ہوگی آپ اس کو ٹائم بتا دیں گے کہ میں اتنے ٹائم میں جو ہے وہ آپ لوگوں کا جو پروجیکٹ ہے اس کو کمپلیٹ کروں گا باقی جب مرضی اٹھے آپ لوگوں پر کوئی پبندی نہیں ہے تو اس کو فری لانسنگ کہتے ہیں کہ ازاد رہ کے کام کرنا اور پیسے کمانا وہ دنیا میں آپ لوگ کسی بھی جگہ چلے جائیں آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں اب فری لانسنگ میں بہت زیادہ ویب سیٹس ہیں وہاں پہ آپ لوگوں نے ایک اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے ای میل آئی ڈی سے وہاں پہ آپ لوگ سرویسز دینی ہوتی ہیں پھر اپنی سرویسز سے ریلیٹڈ بندے تلاش کر کے وہ یہ آپ کو میسیج کرتے ہیں یا آپ لوگوں نے ان کو میسیج کرنا ہوتا ہے پھر آپ کو آرڈر ملتا ہے وہ کمپلیٹ کر کے سیند کرتے ہیں پھر اس کے بدلے میں پیسے ملتے ہیں صرف دنیا میں کسی بھی جگہ پہ آپ لوگ لیپ ٹاپ لے کے اور انٹرنیٹ لے کے یہ کام کر سکتے ہیں تو اس کو فری لانسر اور فری لانسنگ کہا جاتا ہے آن لائن مزدوری کرنے کو اور اس کی ایک یہ بات ہے کہ آپ لوگ اپنے باس خود ہوتے ہیں کسی کی انڈر نہیں آتے جب مرضی کام کریں جب مرضی کام بند کریں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا مائنڈ سارا کلیر ہو گیا ہوگا کہ فری لانسنگ کسے کہتے ہیں اور یہ کس طرح پیسے کمائے جاتے ہیں سرویسز دیکھیں اس سرویسز کی بات آتی ہے تو میرا ایک فائیور کا کورس ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کا مائنڈ سارا کلیر ہو جائے گا باقی اپ ورک کا اور بیپل پر اور کبھی میرا کورس ہے وہ دیکھ لیں اور آپ لوگوں پتہ چل جائے گا کہ فری لانسنگ کیسے کرتے ہیں اور پیسے کیسے کمائے سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیوز جو ہے ضرور پسند دار گئی تھیکس فار واشنگ موسیقی